اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یوسف وائس روئی دی میمن ٹی وی سے اور ہمارے پرگرام میں آج موجود ہیں علامہ بلال سلیم قادری صاحب اور ماشاءاللہ میمن ٹی وی کے لئے احزاز کی بات ہے اور ماشاءاللہ علامہ بلال صاحب کے بارے میں میں آپ کو پھوڑا سا بریف کر دوں کہ انہوں نے انسانیت کی جو خدمت کی ہے اتنے ٹائم سے کر رہے ہیں لیکن آج تک لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے کام خاموشی حصے ہوتے ہیں وہی شرعی اور صلحی کام ہوتے ہیں لوگوں کے خدمت کا موقع یہ دیتے ہیں لوگوں کو فرام کرتے ہیں اور جو خدمت انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس خاموشی سے یہ اور کوئی بھی کام کرتے ہوں لوگ اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے بلک کا نام بھی روشن کیا ہے اسلام علیکم علامہ بلال صاحب کیسے ہیں ٹک ٹاکیں خریصے ہیں ہمیں تھوڑا صاحب اپنا بریف کریں کہ آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں علی گوڈل کے بارے میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بالخصوص میرے بھائی علی گوڈل صاحب کو کہ کم وقت میں آپ نے آپ کی ٹیم نے دمیمنٹ ٹی وی نے بہت اچھی جگہ بنائی ہے لوگوں میں اس کا تعرف ہوا آپ لوگ کا کام جو ہے ابھی بالخصوص رمضان کی جو نشریات ہے اس میں علماء نادخواں اور دیگر لوگ آ رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو اور مزید ترقیہ آتا فرمائے اور خوب ترقیہ آتا کریں اور دمیمنٹ ٹی وی کو اور مزید آگے آپ لوگ لے کے چلیں اور ملکی خدمت میڈیا کے ذریعے بھی ہوتی ہے آپ لوگ اس میں اپنا حصہ ضرور ملاتے رہیں میری اور میری ٹیم کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ جیسے آپ نے ویلفر کے حوالے سے بات کی ہے اس وقت بلدیہ ٹاؤن میں ہمارے پاس ہاؤسپٹل ہے جو ہم نے ابھی اس کی ری کنسٹریکشن کی ہے انشاءاللہ امید ہے اللہ کی طلعہ کی ذات سے کہ رمضان میں اس کی ری آپننگ کروائیں گے دوبارہ سے اور الحمدللہ مدرسہ بھی ہے جامعہ بھی ہے مسجدیں بھی ہیں بلدیہ اور ارنگی ٹاؤن میں بارہ سو کے قریب طلبہ ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں پھر دا بلیسنگ اسلامی سکولنگ سسٹم کے تحت اسکول بھی ہے تو یہ الحمدللہ سارے کام جو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں اور اسی پر جو ہے وقتاً فا وقتاً پورے شہر میں جو لوگ ویل فر سطح پر بالخصوص یوت جو ہے نوجوان لوگ سماجی فلاحی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کوڈینیشن بھی رہتا ہے اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول کریں اور مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بہت شکریہ بلال بھائی کے لیے میں یہ بات کہوں گا اسپیشلی ہمارے ناظرین کو ہمارے میمن ٹی وی کے ویورس کے لیے بھی جو ہمیں ورلڈ وائیڈ بھی دیکھ رہے ہیں ان کا ماشاءاللہ ویل فر کے ساتھ ساتھ یہ دینی لحاظ سے بلال بھائی کی جو خدمت ہوتی ہے ہمیچہ یہ بہت کم آپ کو اسکرین پر دکھائے دیتے ہیں ہماری ریکویسٹ ہوتی کہ بلال بھائی آپ آئے ہمارے بلیٹ فارم پہ بھی ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ کس طرح سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے ہماری یوت آگے آتی ہے اور دینی لحاظ سے میں بلال بھائی سے صرف چھوٹے سے بات پوچھوں گا بلال بھائی میں نے کل یا پرسو میں ہی میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ماشاءاللہ اتنے سارے ماشاءاللہ اب مدارس کو بھی لیٹ کر رہے تھے وہاں پہ جس میں حافظ قرآن ماشاءاللہ بہت سارے تیار ہوئے ہیں اور ایک بہت پرنور میرے محول دیکھا کہ وائٹ اور سب جمع میں ماشاءاللہ سجیے وہ اتنے سارے نھنے مونے اور بڑی تیزی کے ساتھ ان کو آپ لوگوں نے جو ہے ماشاءاللہ موٹیویٹ کیا ہے تو پلیز اس کے حوالے سے حافظ قرآن جو ماشاءاللہ وہاں پہ تعلیم لے اور اس کے حوالے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جامیت السلیم اور مدرسط المصطفیٰ یہ دو سال پہلے ہم نے اس کی ابتدا کی آج ہمارے پاس تقریبا گیارہ سو یا بارہ سو کے قریب طلبہ ہمارے پاس موجود ہیں اس میں اسی مختصر عرصے میں اٹھارہ حافظ قرآن بنے ہیں ایک سو چھپن بچے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن شریف ناظرہ میں کمپلیٹ کیا ہے اور ہمارے پاس طالبات یعنی جو بچیاں ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں اور تقریبا 56 ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن شریف ایک سال میں ختم کی ہے الحمدللہ اورنگی ٹاؤن جو اسے پاسماندہ علاقے میں وکیشنل سینٹر بھی ہم نے بنایا ہے جہاں پر بچیوں کے جو امور خانداری ہوتے ہیں گھر کے جو کام ہوتے ہیں چاہے وہ سلائی ہو کڑائی ہو یا پھر جو ہے وہ مہندی کا کام ہو دیگر جو بھی وکیشنل سینٹر میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ سکھاتے ہیں اور یہ فی سبیل اللہ سکھاتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہمارے پاس ہنڈریٹ کے قریب بچیاں یہ تمام چیزیں سیکھ رہی ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کام کریں اور اس کی دکھاوا یا کم سے کم کریں کہ جو ہمارے کام میں یہ ساری ساری ایجوکیشن ہمارا جو فوکس ہے ہم اچھی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے اچھی کوشش کریں ہسپٹل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے مدارس ہے سکولنگ سسٹم ہے یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے تو اب جامعہ سلیم کی جو ہے جو عمارت تھی اس میں بچوں کو بٹھانے کی مزید بنجائش نہیں ہے تو اب ہم نے علم دلہ ہماری جو مزید ہے وہ شہید کی ہے اس کی ریکنسٹرکشن کریں نیچے مزید اور اوپر ایک بڑا عظیم و شان جو ہے ادارہ بنے گا آپ لوگ دعا بھی کریں اس کے لئے اللہ تعالی جل اس کو پائے تکمیل تک پہنچا ہے اور اس کا کام جلی پائے تکمیل تک پہنچا ہے بہت شکریہ میں بلال بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ نیمن ٹی وی پہ آئے اور ہمیں رائے راست پہ لانے کے لئے ایک موقع فرام کیا جو طلبہ و طالبات ان کے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وکیشنل تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے ہر حوالے سے یہ جو کام کر رہے ہیں دینی کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کراچی میں پاکستان کے اندر اور کراچی میں خاص طور پر پس ماندہ علاقوں میں ایسے سے مدارس اور ایسے سے سکولز قائم ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور جو میں نظر بھی نہیں آتے تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پکچر میں آکے کرنا نہیں جو چیز نظر آتی ہے وہ اثر رکھتی ہے تو اثر رکھنے کے لئے یہ کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں تک یہ دکھانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں باقی چیزوں کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں ڈانس ناج گانے کو موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو لوگوں کے اندر اچھے اچھے فیشش شو دکھائے جاتے ہیں ایسے دینی تعلیم والے کام کیوں پبلک میں نہیں آتے تو میمن ٹی وی کا یہ مشن رہا ہے کہ اچھے لوگ جو کام کر رہے ہیں دینی کام کر رہے ہیں سلائی کام کر رہے ہیں ان کو ہم آگے لائیں باقی سامنے آپ کی چیزیں ہیں آپ کو جس طریقے سے لینا آپ لے سکتے ہیں یوسف وائسٹرائے اور اس کی پوری ٹیم دی میمن ٹیم کو اجازت دیجئے سلام علیکم